قائد عظم محمد علی جناح کے پرسنل سیکیٹری اور آزاد کشمیر کے پہلے منتخب صدر خرشید حسن خرشید کی بتیسویں برسی کے موقع پر مزفر آباد میں وزیراعظم آزاد کشمیر نے مزار خرشید پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی جس شخص کے لیے آج اب میں کٹھے ہوئے ہیں اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کی جس راستے کا انتخاب خرشید صاحب نے کیا تھا کیج خرشید کی تحریک پاکستان اور جدو جہدے آزادی کشمیر کے لیے تاریخ ساتھ خدمات کی یاد میں خصوصی تقریبات کا بھی احتمام کیا گیا بڑی تگو دو ہے بڑی ان کی قربانیاں ہیں اور پہلے خرشید علی صلی اللہ علیہ وسلم خرشید صاحب پہلے لیڈر ہیں جو 1961 میں بقاعدہ انتخابات ہوئے اور نمائندگی کے ساتھ پہلے صدر جو بنے آزاد کشمیر کے تو ماشاءاللہ ان کی بڑی خدمات ہیں قائد اعظم علیہ الرحمت نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں نے میری بہن نے اور میرے سیکٹری نے اور میرے ٹائپ لیٹر نے بنایا اور اس میں پاکستان کی سلامتی مزمر ہے پاکستان کا استقام مزمر ہے اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی جو محبت کشمیریوں کے ساتھ کرتے ہیں اس کا جواب اسی صورت میں 11 مارچ 1988 کو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوئے ٹریفک حادثے میں وفات پانے والے خرشید حسن خرشید کا مزار مزفر آباد کے سی ایم ایچ روڈ پر قائم کیا گیا ہے خرشید حسن خرشید کی برسی کے موقع پر کشمیریوں نے اس عظم کا بھی اعادہ کیا ہے کہ حصول حق خود ارادیت تک جدو جہد آزادی کو جاری رکھا جائے گا کیمرامین محمد نویب کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مزفر آباد